موسیقی السلام علیکم جی میاں بہاج نیکس پاچھ ریل سیٹ کنسلٹنٹ کے پلیٹ فارم سے آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائی میر بانیش یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ پر وقت پاکستان کی اندر پراپٹی کی جو اپ ڈیٹس ہیں انویسمنٹ اپرشنٹیز ہیں ملک بھر سے وہ آپ لوگوں کو مل سکے آج کا ٹاپک علنور اورچرڈ جو کہ لاہور ویسٹ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے اور اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کچھ چیزیں اس وقت آپ دیکھتے ہیں الیکٹرانک میڈیا کے اندر بہت جگہ جو ہے ویسٹ مرینہ بلوگ ہے جو کہ پانچ سادہ پیمنٹ پلان کے اوپر لانچ کیا گیا جس کا ڈھائی سال میں آپ کو قبضہ دیا جا رہا ہے ایک سال میں بلٹنگ نقشہ اور پلوڈ نمبر آپ کو دے دیا جائے گا بہت اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے جس کو دیکھیں گے یا اس نے وہاں پہ پلوڈ خرید رہا ہے یا خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے یا آپ کو کوئی نہ کوئی بندہ ملے گا جو اس کا کام کرتا ہے اس کی بائنگ اور سیننگ کر رہا ہے اس پروجیک کی کیونکہ ہر زمانے میں ہر ایڈیے میں ہر آپ کہہ سکتے ہیں یئر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا ٹرینڈنگ پروجیکٹ ہوتا ہے جو کہ ایک ریولیشنری چینج لے کے آتا ہے اسی طرح اگر آج کے دور کے لحاظ سے دیکھا جائے اس وقت مجودہ حالات و واقعات کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں کہ نور اور چٹ ایک ٹرینڈنگ پروجیکٹ ہے لاہور شہر کے اندر آسان انسٹالمنٹ کے اوپر جو نہ صرف لوگوں کو آسان ایک ساتھ کے اوپر اپنے گھر بنانے کا خواب جو ہے اس کی یقین دہانی کروا رہے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ انویسٹرز کو بھی بہت اچھا ریٹرن گین کرنے میں بھی ہلپ آؤٹ کر رہے ہیں آج کی ویڈیو بہت سارے میرے دوست ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ یہاں پہ اے بلوک کے اندر انویسمنٹ کی تھی بی بلوک کے اندر انویسمنٹ کی تھی آج الحمدللہ نہ صرف وہ کمپلیٹ ال ڈی اپروول کے ساتھ یہاں پہ رہائش پذیر ہے کوئی بندہ اپنا گھر بنا رہا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک بہت اچھے منافعے کے اندر بھی ہے تو ان کی اکثر کالز آتی ہیں کہ آپ ہمیشہ نئی ڈیلز پر ہی فوکس کرتے ہیں تو ہمارے بارے میں بھی کچھ بات کیا گرے ہیں ہم نے بھی انویسمنٹ کی تھی آج کی ویڈیو میں بیسکلی آج ہم ڈسکس کریں گے نور آرچڈ کی پریویس ہسٹری کو ادھر کون کون سے بلوکس آ چکے ہیں وہاں پہ کیا پیمنٹ پلین آفر کیے تھے اور اب وہاں پہ کیا مجودہ صورتحال ہیں اور اگر ویس مرینہ کی اتنی زیادہ ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے تو جن دوستوں کا یہ گلہ ہے کہ اب جی اے بلوک کی اتنی بات کیوں نہیں ہوتی آگر ویس مرینہ میں ایسی خاص چیز کیا ہے ہم نے بھی تو پلوٹ لی ہے ہماری بھی جو ہے آپ ایڈورٹیزمنٹ کریں بلوک کی ہماری بھی آپ بیٹھ چلائیں تو ان لوگوں تک میں یہ میسیج بنچانا چاہتا ہوں کہ کیا امپیکٹ ہے ہو رہا ہے اگر ویس مرینہ کی ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کو بھی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت رہی ہے سب سے پہلے ہم پیونٹ بلینگ کو ڈسکس کر لیتے ہیں ویڈیو کو میں کوشش کروں گا جتنا شورٹ کر سکوں دا کہ آپ لوگوں کا جو ٹائم ہے وہ پروڈکٹیو جو ہے وہ یوز ہو اس ویڈیو کو دیکھیں اے بلوک کی بات کر لیں اے اور بی بلوک جب سوسائیٹی لانچ ہوئی آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں تب کیا حالات ہوگا کیا تھے اور اب دو سات میں کیا حالات ہوگا کیا تھے جب ہم نے کب سوسائیٹی کے ساتھ کام شروع کی ہے تب ایکچول فوٹیجز آپ اس وقت سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اے بی بلوک میں لوگوں نے بوکنگ کروائی تھی اے بی بلوک کے اندر پانچ مللہ اور دس مللہ انٹریڈیوز کروایا گیا پانچ مللہ کی جو قیمت تھی وہ ساڑھے ستائیس لاکھ روپیہ رکھی گئی اور دس مللہ کے پلوٹ کی جو قیمت تھی وہ پچپن لاکھ روپیہ رکھی گئی تھی یہ تین سالہ پلان تھا جس کے اندر پانچ مللے کی جو ڈاؤن پیمنٹ تھی وہ دو لاکھ پچھتر ہزار تھی اور دس مللے کی جو ڈاؤن پیمنٹ تھی وہ ساڑھے پانچ لاکھ روپیہ سوسائیٹی نے یہ پلان تین سالہ پلان کے اوپر تین تری یئرز کے اوپر لانچ کیا تھا اور کمیٹمنٹ یہ کی تھی کہ تین سال کا پلان ہے تو بارہ سے تیرہ مہینے کے اندر آپ لوگ کو قبضہ دے دیا جائے گا جو الحمدللہ آپ لوگ سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو ایز ایٹیز قبضہ ملا ڈلیوری ملی اور ایل ڈی اپروول بھی ملا اے بی جو ہے وہ کمپلیٹلی ایل ڈی اپرووٹ ہو چکا ہے ایل ڈی کی ویب سائٹ کے اوپر بھی لسٹیڈ ہے آپ کلیرلی وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں لوگوں کو پوزیشن ملا وقت سے پہلے تو بیسیکلی یہ جن لوگوں نے ٹرسٹ کیا تھا ڈیویلپر کے اوپر ان کو یہ ریٹن ملا اور آج میں کیونکہ ابھی آپ کو جو مجودہ پروفٹ ہے وہ ایٹ کر کے نہیں بتانا چاہ رہا کیونکہ یہ ویری ہوتا رہتا ہے ہو سکتا ہے آج میں جو آپ کو پروفٹ بتاؤں آپ میری ویڈیو دو سال بعد دیکھ رہے ہیں تو آپ کہیں یہ تو اتنا کم بتا رہا ہے آپ تو اتنے زیادہ ہو گئے یا میں کم بتاؤں تو آپ اتنا یا میں زیادہ بتا دوں تو اب جو ہے ریٹ سوڑا کم ہوا ہوا ہے کیونکہ یہ ویری ہوتا رہتا ہے لیکن اچھے خاصے منافع کے اندر ہے ایکسپیکٹیڈلی بھی دیکھیں کم سے کم بھی پانچ سات دس لاکھ روپے تک بھی لوگوں کو یہاں پہ پلوٹ خریدنے میں منافع ملا ہے اور جنہوں نے کمرشل پلوٹ لیا تھے ان کو اس کے بدلے میں تین سے چار بنا زیادہ ریٹن ملا ہے تو یہ تھا اے اور بی کا پلان اس کے بعد سی بلوک آیا سی بلوک اور ڈی بلوک کو چار سالہ پیمنٹ پلان کے اوپر لانچ کیا گیا تھا اور چار سالہ پیمنٹ پلان تھا چھ ماہ میں اس میں آپ کو بیلٹنگ کی کمیٹمنٹ کی گئی اور اس کے بعد اٹھارہ ماہ میں آپ کو قبضے کی کمیٹمنٹ کی گئی سی کی بیلٹنگ کی جو کمیٹمنٹ تھی وہ ایز ایس جو ہے وہ پوری کی گئی اب سی بلوک کے اندر آپ کو پلوٹ نمبر کے ساتھ جو ہے یہاں پہ پلوٹ ملتا ہے نقشہ آ چکا ہے اور اس کے اوپر بھی لوکیشن وائز جو ہے وہ ایک اچھا منافع جو ہے انویسٹرز نے کمایا اینڈ یوزرز نے کمایا جن لوگوں نے بھی یہاں پہ پلوٹ لی ہے اس کے علاوہ ڈی بلوک کی بلوٹنگ ہونے جاری ہے وہ بھی ٹائم لی جس طرح وہ کمیٹمنٹس انہوں نے کی اس کو پورا کیے یہ ساری باتیں ڈسکس کرنے کا مقصہ یہ تھا بہت زیادہ میسیج دارے تھے ہمیں کہ آپ ہمارے بلوک کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے اس کے علاوہ اب کیا امپیکٹ ہو رہا ہے اگر ویسٹ ملینہ کی لٹس پوت ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے آپ ٹی وی چینل پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اوورال پروجیکٹ کی ہی بیسیکلی جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے جیسے مثال کے طور پہ ویسٹ ملینہ کی ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے اس زمانے میں یہ پروجیکٹ بہت چھوٹا تھا چند لوگ اس کا کام کرتے تھے لیکن جیسے جیسے سوسائیٹی نے اپنی کمیٹمنٹس کو پورا کیا ہر بندے نے یہاں پہ سوسائیٹی کے ساتھ کام کرنا چاہا جب ہر بندہ کام کرنا چاہا رہا ہے اس کی ایڈورٹیزمنٹ بڑی ہو گئی سوسائیٹی کے پاس جو ہے ریونیو زیادہ آنے لگ گیا سوسائیٹی کے پلوٹس زیادہ بکھنے لگ گئے اب سوسائیٹی ایک برینڈ بن چکا اگر لیٹس پوز ویسٹ ملینہ کی ایڈورٹیزمنٹ آپ دیکھتے ہیں تو اگر آپ کا اے بلوگ میں پلوٹ ہے بی بلوگ میں پلوٹ ہے سی میں پلوٹ ہے تو آپ کو کیا فائدہ ہے دیکھیں کسٹمر آرہا ہے اس ایڈورٹیزمنٹ سے جب کسٹمر آتا ہے تو ہر بندے کی ڈیفرنٹ نیڈ ہوتی ہے کوئی بندہ ہے جس کی نیڈ یہ ہے کہ جی میں نے دیس ملینہ کا فوری کبزے والا پلوٹ لینا ہے تو وہ دیفرنٹلی وہ ویسٹ ملینہ میں نہیں جائے گا جس بندے کی ریکوائرمنٹ ضرورت یہ ہے کہ وہ پانچ دیس لاک منافع بھڑ سکتا ہے لیکن وہ سال لیڑ سال دو سال دھائی سال ویٹ نہیں کر سکتا کبزے کے لیے تو وہ کیا کرے گا وہ دیفرنٹلی جو اگزسٹنگ بلوگ ہے وہاں پہ جائے گا اور وہاں پہ پلوٹ بائے کرے گا یہی وجہ ہے کہ بہت اچھا ٹریڈ ہو رہا ہے یہاں پہ آل ریڈی لوگوں کو بہت زیادہ منافع بھی ملا ہے تو اس لیے یہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی اگر ویسٹ ملینہ کی ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے تو اس سے کوئی نیگٹیو ایمپیکٹ پڑے گا کہ جی سوسائیٹی آپ کے بلوگ کو بھول گئی ہے ایسے ہی ہوتا ہے سوسائیٹیز میں کوئی بھی بیریہ کو اگر ہم دیکھ لیں بیریہ میں کوئی نیو ڈیل آتی ہے تو اس ڈیل کی ایڈورٹیزمنٹ کی وجہ سے پرانے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ یہ اوورال پروجیکٹ کی جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے یا تو ویسٹ ملینہ کئی اور بن رہا ہو لیٹس پوز وہ بن رہا ہے جی فیصلہ باد کے اندر اور وہ اٹھام کہیں کہ جی وہ فیصلہ باد کے پروجیکٹ کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں اور اللہ اور کا پروجیکٹ ہوں نے شوٹتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ سوسائٹی بہت کمیٹیڈ ہے اچھا کام کر رہی ہیں مزید اس وقت جو پلان ہے جیسے سب کو پتا ہے پانچ سالہ پلان ہے بہت ساری ویڈیوز ہم آل ریڈیز پر بنا چکے ہیں اگر آپ لوگ بوکنگ کروانا چاہتے ہیں فرس کم فرس سربیسیز کے اوپر ہمارے پاس النور اور جڑ کے ویسٹ مرینہ میں پانچ سالہ پلان کے اوپر انسٹالمنٹ جو پلان ہے وہ آویلیبل ہے آپ تین پانچ دس ایک کنال اور دو کنال کے پلان ہم سے خرید سکتے ہیں دو کنال کے پلان کی بات کیجئے دو کنال کا پلان کی کل قیمت ایک کروڑ دس لاکھ روپے ہے پندرہ لاکھ اس کا سفہ ڈوانس ہے کنال کے پلان کی بات کیجئے تو ستہل لاکھ روپے میں کنال پڑھ رہی ہے آٹھ لاکھ روپے اس کا ڈوانس ہے دس مرلے کے پلان کی بات کیجئے تو پانچ لاکھ روپے اس کا ڈوانس ہے اور پچاس ہزار روپے کا آپ کو پلان پڑھ رہا ہے اب آپ کمپیریزن بھی کر سکتے ہیں سوسائیٹی کا جو پہلے دس مرلہ تھا وہ پچپن لاکھ روپے کا تھا اور اس وقت اگر آپ اون گراؤن کسی بھی اچھی سوسائیٹی میں پلان لینا جاتے ہیں تو اس کے اون گراؤن مجودہ پلان آپ کو پچپن لاکھ یا پچاس لاکھ کا نہیں ملتا ہے وہ سکسٹی سکسٹی فائیو کا ملتا ہے تو اس وقت ویسٹ مرینہ میں آپ کو پلان فوٹی ٹو لیک ففٹی تھاؤزن کا کسٹ کر رہا ہے پچیس لاکھ ہی سی بلوک میں قیمت تھی پچیس لاکھ ہی ویسٹ مرینہ قیمت ہے پانچ مرلے کی پلان کی اور اس کے علاوہ تین مرلے کا جو پلان ہے وہ سونہ لاکھ میں مل رہا ہے اینیمم جو آپ کی انویسمنٹ ہے وہ یہاں پہ سٹارٹ ہوتی ہے ویسٹ مرینہ میں اگر آپ پس دو لاکھ یا تین لاکھ ایڈوانس ہے تو آپ تین مرلہ یا پانچ مرلے کا پلان بک کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنے مہارنا جو ایک ساتھ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں مزید ویڈیوز کے لیے آپ اگر چاہتے ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہیں اس پر ہم ویڈیوز بنائیں آپ کی کوئی کیوریز ہیں آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کوئی ڈسیجن لینا چاہتے ہیں تو آپ ہماری کنسلٹنس ہی لے سکتے ہیں نیچے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اوورسیوس پاکستانی میں وڈس اپ کر سکتے ہیں پینل کے اوپر نیشن وائٹ جو ہیں وہ ففٹی پلس پروجیکٹس ہیں جو کہ تمام ٹاپ اور لیڈنگ پروجیکٹس ہیں ہم کوشش کریں گے آپ کی ریکوائرمنٹ ضرورت کے مطابق آپ کو وہ پروجیکٹ سجیست کریں جس میں آپ کی ریکوائرمنٹ بھی فلفل ہو آپ کی ضرورت بھی فلفل ہو اور فیوچر میں بھی آپ کو فائدہ ہو مزید ویڈیوز کے لیے انشاءاللہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھتے رہیں ملاقات ہوتی ہیں نئے ویڈیو نئے ٹاپی کے ساتھ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا